اس وقت یہی دعا کی بھگوان بچا لیں سنگاپور سے کیوں کی اچھی خبر نہیں آ رہے گی گینگرے پیڑیت لڑکی کی حالت بہت بہت نازف ہو گئی ہے سنگاپور کے ماؤنٹ ایلیزابیت اسپطال نے جو تازہ میڈیکل بورٹین جاری کیا ہے اس کے مطابق اس پیڑیتا کے سارے وائٹل پیرامیٹرز جیسے پلس ریٹ، ہارٹ بیٹ سامان ان نہیں ہے ساتھی تمام مہتپورن انگوں کے فیل ہونے کے بھی سنکیت مل رہے ہیں یعنی کل ملا کر بہت بری خبر سنگاپور سے اس وقت آ رہی ہے لڑکی کو اس وقت میکسیمم وینٹیلیشن پر رکھا گیا ہے میڈیکل بورٹین کے مطابق ڈاکٹروں کی ہر ممکن کوشش کے باوجود لڑکی کی صحت میں کوئی صدار نہیں پایا گیا ہے لڑکی کے پریبار والوں کو طبیعت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے اور وہ اس وقت اس پیڑیتا کے ساتھ ہی ہیں پورے دیش کو انتظار تھا کہ سنگاپور کے اس ماؤنٹ الیزبیت اسپطال سے سکون بھری خبر آئے گی لیکن خبریں ایسی آ رہی ہیں جسے دل کی تھڑکنیں بڑھ رہی ہے اسپطال کی اور سے جو میڈیکل بورٹین جاری کیا جا رہا ہے اس میں گینگرے پیڑت کی حالت بے حد نازو بتائی جا رہی ہے بھارتے سمیں کے مطابق شام ساڑھے چھ بجے سنگاپور کے ماؤنٹ الیزبیت اسپطال نے جو میڈیکل بورٹین جاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ لڑکی کی حالت بے حد گمبیر بنی ہوئی ہے لڑکی کے وائٹل پارمیٹرز جیسے ہارٹ بیٹس اور پلس ریٹ لگاتار خراب ہو رہے ہیں ساتھی ستارے اہم انگوں کی فیل ہونے کی سنکیت مل رہے ہیں اسپطال کے میڈیکل بورٹین کے مطابق لڑکی کو زیادہ سے زیادہ وینٹیلیشن پر رکھا گیا ہے بگرتی حالت کی جانکاری لڑکی کے پریجنوں کو دے دی گئی ہے اور وہ لڑکی کے ساتھ اسپطال میں ہی موجود ہیں اسپطال کے میڈیکل بورٹین میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹروں کی ٹیم نے لڑکی کے انفیکشن کو روکنے کی پوری کوشش کی انٹی بائٹک کے ہر ضروری ڈوز دیے گئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے صبح میں ماؤنٹ ایلیزبت اسپطال نے جو میڈیکل بورٹین جاری کیا تھا اس میں بھی لڑکی کی حالت نازک بتائی گئی تھی صبح جاری بورٹین میں کہا گیا تھا پیڑت لڑکی کے دماغ میں گمبھیر چوٹ لگی ہے فیفرو میں انفیکشن ہے ساتھ ہی لڑکی کے پیٹ میں بھی انفیکشن ہے ماؤنٹ ایلیزبت اسپطال پرشاسن کے مطابق لڑکی کے علاج کے لیے سپیشل ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے جو پیڑت کی حالت ستھر رکھنے کی کوشش کر رہی ہے سولہ دسمبر کی رات ہوئی خوفناک واردات کے بعد سے زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے وہ جعباز لڑکی دلی میں ڈاکٹروں نے پہلے اس کی حالت صدھارنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن جب کوئی فائدہ نہیں ہوا کئی حصوں میں انفیکشن کے ساتھ دل بھی جواب دینے لگا تو سرکار نے سنگاپور کے ماؤنٹ ایلیزبت اسپطال میں بھیجنے کا فیصلہ کیا سرکار اور ڈاکٹروں کے کوششوں کے بیچ اس لڑکی کے حوصلوں کو سلام کرنا ہوگا یہ اس کا جذبہ ہی ہے کہ وہ بارہ دنوں سے موت کے ساتھ پنجا لڑا رہی ہے سب کو امید ہے کہ جیت اسی کی ہوگی نئی زندگی کے ساتھ لوٹے گی دلی کی بیٹی اسپطال کے باہر بہت سارے لوگ ہم نے کل بھی دیکھا اور رات صبح سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ لگاتار آ رہے ہیں اس کی صحت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ لڑکی کی حالت بہت ہی نازک ہے اور اگلے کچھ گھنٹے کچھ دن شاید بہت ہی کرٹیکل ہونے والے ہیں سنگاپور کے ماؤنٹ ایلیزابیت اسپطال سے پونم شرمہ آج تک تو اس لگ جو تازہ میڈیکل بولٹین آیا ہے جو کہ اسپطال کے سی او نے جاری کیا ہے وہ کل ملا کر اچھی خبر لے کر نہیں آیا ہے اٹھائی دسمبر سنگاپور سمی کے مطابق رات کے نو بجے پیڑیت کی حالت کافی نازک ہو گئی ہے اس کے وائٹل سائنس کافی بگڑ گئے ہیں اور آرگن فیلر کے سنگنل ملنے لگے ہیں یہ تب ہے جب ڈاکٹر نے اس کو کرتیم وینٹیلیشن سپورٹ کافی بڑھا دی ہے انٹیپیٹک کا ڈوز سرم پر کر دیا گیا ہے تاکہ انفیکشن سے لڑنے کی اس کی شریع کی شمطہ بڑھ سکے لڑکی کے پریوار کے سدستوں کو اس کی وگڑی حالت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے ویلوک فلال اس کے ساتھ ہیں اور اس سے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں مشکل کی اس گھڑی میں بھارتی اچائیوگ مریض اور اس کے پریوار کے ساتھ ہیں ہماری مڈیکل ٹیم ویڈکی کو بہترین علاج اور سہارہ دینے کی کوشش کر رہی ہے ڈاکٹر کیون لو جو کی سی ایو ہے ماؤنٹ الیزیبیت اسپتال کے ان کی طرح سے یہ بیان یہ میڈیکل گولٹن جاری کیا گیا ہے شام قریب ساڑھے چھے بجے بھارتی ہے سمیہ کے مطابق تو کل بلا کر بہت بری خبر اچھی خبر نہیں ہے ملٹی آرگن فیلیر کا مطلب یہ ہے کہ شریر کے تمام حصے ہو رہے چاہے وہ فیپڑے ہو چاہے وہ لیور ہو ان چیزوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے میرے ساتھ تمام جانکاری کے ساتھ میری سائیوگی اس وقت سیدھے سنگاپور سے آپ پونم شرمہ جڑ گئی ہے پونم ملٹی آرگن فیلیر ہے میکسیمم ونٹیلیشن سسٹم پہ رکھا گیا ہے عام آدمی کی بھاشا میں کیا کہا جائے سمیت عام آدمی کی بھاشا میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں بہت زیادہ نازک ہیں جو میڈیکل بولٹن آیا ہے اس میں صاف کہا گیا ہے کہ وائٹل سائنز جو ہیں جیسے پلس ریٹ جیسے جو سائنز ہے وہ پوری طرح سے ڈیٹوریٹ کر رہے ہیں اور یہ سگنل دے رہے ہیں ملٹی آرگن فیلیر کی طرف یعنی کی جو لڑائی ہے لڑکی پچھلے بارہ دن سے لڑ رہی ہے دلیری کے ساتھ اب لگ رہا ہے جنگ ہاتھ سے پھسل رہی ہے سمیت اور دعاوں کی آپ نے بات کی دعاوں کے ساتھ ساتھ اب یہاں چمتکار شاہی سمیت چمتکار چاہیے جیہاں تو کیا ڈاکٹرز بھی اب چمتکار کا ہی انتظار کر رہے ہیں یا ایک آخری کوشش اور چل رہی ہے چیزوں کو سمانے کرنے کے لیے دیکھیں سمیت آج صبح سے ہی ڈاکٹرز لگاتار اس بات کو اپنے میڈیکل بولٹن کے ذریعے ہمیں بتاتے آئے ہیں کی لڑکی کی حالت بہت ہی نازک ہے شیس ایکسٹریملی کرٹیکل ان شبدوں کا استعمال ڈاکٹر لگاتار کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کی جو چوٹے اس کو آئی ہیں اس کے علاوہ اس کو برین انجری بھی ہے ہم جانتے ہیں کہ جب ایر ایمبولنس سے اس کو سنگاپور لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت اس کی حالت بہت دمبیر ہو گئی تھی اور ہوا میں ہی ایک پروسیجر بہت ہی امپورٹن پروسیجر اور بہت ہی کروشل پروسیجر تھا اس کو کیا گیا اس لڑکی کی حالت کو سٹیبل بنانے کے لیے تو انویسٹیگیشن سے یہ بھی بتایا کہ اس کو برین سرجری ہے تو ڈاکٹرز لگاتار اس بات کے سنگیت دے رہے تھے سمیت کی چیزیں کافی خراب ہو رہی ہیں حالت کافی نازد بنی ہوئی ہے اس وقت بھی اس کو optimal antibiotic دی جا رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ جو maximum دوائیاں دی جا سکتی ہیں سمیت وہ دی جا رہی ہیں اس کو maximum ventilator support پر رکھا گیا ہے جس کا صاف سنگیت یہی ہے سمیت ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ کو maximum ventilator support پر رکھا جائے تو مطلب ہے کہ آپ سانس خود سے نہیں لے پا رہے ہیں آپ کو سانس لینے میں problem ہے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے سمیت یہ ایک indication ہے کہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہیں حالت بہت زیادہ نازک ہے حالت بہت زیادہ خراب ہے حالت بہت زیادہ نازک ہے پرم آپ کیونکہ سنگاپور بہلگاتار وہاں پر نظر رکھ رہی ہیں اس کی صحت کے بارے میں آپ تمام خبریں بھی دشکوں تک پہنچا رہی ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور پوچھنا بھی چاہوں گا ہندوستان میں ایک نیا بیواد آج شروع ہوا ڈاکٹروں کا ایک ایسا حصہ ایک ایسا دھڑا نکل کر سامنے آیا ہے جس نے کہا ہے کہ میڈیکلی اس لڑکی کو شفٹ کیا جانا اس حالت میں ٹھیک نہیں تھا یہ ایک پولٹیکل فیصلہ ہے ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے ایسا فیصلہ نہیں لیا جا سکتا تھا تو کیا یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ شفٹ کرنے میں تمام کامپلیکیشن سوئے ہو جیسا کہ ہم نے بلڈ پریشر کے ساتھ دیکھا بھی سمجھ دیکھئے پچھلے بارہ دنوں میں اس لڑکی کی حالت کافی کرٹیکل رہی ہے ہمیشہ ہی ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہیں یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کیا ایک کرٹیکلی ایل پیشنٹ کو اتنی لمبی جرنی کرانی چاہیے تھی کیا پانچ گھنٹے کا یہ سفر کرنے کے لیے اس کے پاس شمکہ تھی اس کا شریف تیار تھا یہ پانچ گھنٹے کی جرنی کرنے کے لیے لیکن دوسری طرف سمجھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ لڑکی زندہ رہے یہ لڑکی کو بیس میڈیکل کیر ملے تو جو فیصلہ لیا گیا اس کو سنگاپور کے اس اسپتال میں لانے کا سمجھ وہ فیصلہ شاید بلکل صحیح تھا کیونکہ اس سے اچھی میڈیکل کیر میڈیکل فیسلیٹی اورگن ٹرانسپلانٹ کے لیے نہیں ہے اس پورے ریجن میں اور سب سے کلوزسٹ بھارت کے سنگاپور ہی تھا تو اگر اس رشتی کون سے ہم دیکھیں لانگ ٹرم کے بارے میں سوچتے ہوئے اگر دیکھیں تو شاید اس فیصلے کو ہم گلت نہیں ٹھرا سکتے سمجھ بلکل کہیں نہ کہیں کہ کچھ کوشش کی گئی ہے تاکہ آخر کار لڑکی کی طبیعہ ٹھیک ہو اور اسی کوشش کے تحر جیسا کہ ایک ڈاکٹروں کا جھڑا مانتا ہے کہتا ہے کہ اس کا شفٹ کیا جانا ایک اچھت فیصلہ تھا ٹھیک فیصلہ تھا پورے لیکن ہم اب آپ سے جاننا چاہیں گے آگے کیا سوائے دعاوں کے ہم کیا کر سکتے ہیں ڈاکٹروں کی ٹیم کیا کر رہی ہے اس کے پریوار کے تمام لوگ اس کے ماتا پتہ اس کے بھائی کیا ساتھ میں ہیں بلکل سمجھ جو ہمیں اسپتال سے پتا چلا ہے جو میڈیکل گولٹن میں ہی اسپتال میں لکھا گیا ہے کہ ڈاکٹرز 24x7 مانٹرنگ کر رہے ہیں تمام وائیٹل سائنس کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ لگاتار اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح سے جو ریکوبری ہے وہ ہو پائے ڈاکٹرز نے پیرنس کو بھی پوری طرح سے جانکاری دے دی ہے کنڈیشن کی اور کہا ہے کہ وہ اس کے سرحانے بیٹھیں اس کو کمفرٹ کریں انڈیشن ہائی کمیشن جو ہے جس کی دیکھ ریک میں پریوار ہے اور وہ بھی اسپتال میں ہی موجود ہے تو تمام لوگ وہاں پر ہیں سمیت دیکھ بھال کرنے کے لیے اور یہ پراتنا اور یہ امید ہر پر کر رہا ہے کہ کچھ میریکل ہو جائے سمیت جب لڑکی کو دلی سے شیفٹ کیا جا رہا تھا تب ہی اس کی حالت بہت نازک تھی اتنی نہیں جب ایئر ایمبلنس بیچ راستے میں تھی تب بھی ڈاکٹروں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کیونکہ لڑکی کا بلڈ پیشر اچانک سے بے حد لو ہو گیا تھا بودھوار رات قریب ساڑھے گیارہ بجے پالم ائرپورٹ پر گہما گہمی تھی گینگرے پیڑیت کو سنگاپور لے جانے کی پوری تیاری تھی تھوڑی دیر میں ایئر ایمبلنس نے امیدوں کی اڑان بھری لڑکی کی حالت نازک تھی اور سرکار سے لے کر لڑکی کا علاج کر رہے ڈاکٹروں کو اس بات کا علم تھا کہ اس حالت میں چھ گھنٹے کا ہوای سفر لڑکی کے لیے چنوٹیوں بھرا ہوگا مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا کہ جب وہ ہوای جہاز میں لے کے جا رہے تھے جتنی اچھی ٹریٹمنٹ دینا ہوگا اتنا دینے کا ہم نے پرہاس کیا جب ڈلی میں گینگرے پیڑیت کی حالت میں سدھار نہیں ہو رہا تھا تو سرکار نے اسے سنگپور کے سپر سپیشالٹی اسپتال میں بھیجنے کا فیصلہ کیا لیکن خبر یہ آ رہی تھی کہ جب لڑکی کو ایر ایمبلنس میں سنگپور لے جایا جا رہا تھا اس وقت تیس ہزار فیٹ کی اچھائی پر اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ گر گیا حالات کافی گمبیر ہو گئے تھے اور ڈاکٹرز نے بہت ہی مشکل سے کسی طرح سچویشن کو سمحالا اس وقت ایر ایمبلنس دھرتی سے قریب تیس ہزار فیٹ کی اچھائی پر رہا ہوگا ہوا یہ کہ پیڑت لڑکی کا بلڈ پریشر اچانک تیزی سے نیچے گرنے لگا لیکن ڈاکٹروں نے سوج بوجھ دکھائی اور فوراں وہ سارے اپائی کیے جو تیس ہزار فیٹ کی اچھائی پر ایر ایمبلنس کے بھیتر ممکن تھے ڈاکٹروں نے ایک آٹیل لائن بنایا یعنی ایک دھمنی کے بھیتر کیتھڑر ڈالا گیا تاکہ ریال ٹائم میں بلڈ پریشر مونیٹر کیا جا سکے اور پھر دھیرے دھیرے ڈاکٹروں نے لڑکی کے گرتے بلڈ پریشر کو ستھر کیا اس واقعے کے بعد ڈاکٹروں کی ٹیم کے سامنے سب سے بڑی چناؤتی یہ جانچنے کی تھی کہ لڑکی کا دل ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں یہ اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ بدھوار کو لڑکی کو دل کا دورہ بھی پڑا تھا لہٰذا جیسے ہی پیڑیت لڑکی سنگاپور کے ماؤنٹ ایلیزابیت اسپطال پہنچی ڈاکٹروں نے سب سے پہلے ایجیکشن فریکشن کی جانچ کرائی تاکہ یہ ساف ہو سکے کہ لڑکی کا دل کس حالت میں ہے پتا چلا لڑکی کا ایجیکشن فریکشن پچیس فیصدی تک گر چکا ہے جبکہ دلی میں ایجیکشن فریکشن پچاس فیصدی تھا ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کسی انسان کے دل کا ایجیکشن فریکشن ستر فیصدی ہوتا ہے بہرحال لڑکی کے دل کی حالت جانچنے کے بعد ڈاکٹروں نے فوراں علاج شروع کر دیا لیکن چنوٹیاں ابھی کم نہیں ہوئی ہیں سنگاپور سے پونم شرما کے ساتھ آج تک بیورو گینگ ریپ پیڑیت کے لیے دیش بھر میں دعا ہو رہی ہے لیکن اس بیچ کچھ ڈاکٹرز اسے سنگاپور شفٹ کرنے پر سوال اٹھانے لگے دیش بھر میں گینگ ریپ کی شکاہ لڑکی کے لیے دعاوں کا دوڑ جاری رہا بلکار کے خلاف سخت کانون بنانے کو لے کر ویروت پردشن ہوتا رہا ساتھ ہی اس سوال پر بھی بوال مچنے لگا کہ کیا گینگ ریپ کی شکاہ لڑکی کو سیاسی وجہوں سے سنگاپور شفٹ کیا گیا کیا پیڑیت کو علاج کے لیے سنگاپور بھیجنے کا فیصلہ ڈاکٹروں کی مرضی سے نہیں ہوا ہندوستان میں انٹسٹائنل ٹرانسپلائنٹ کے شروعات کرنے والے سرگنگا رام ہسپٹل کے ڈاکٹر سندیپن ننڈی کی مانے تو یہ سیاسی فیصلہ زیادہ لگتا ہے دراصل سوال کھڑے ہونے کی وجہ بھی صاف ہے منگلوار کی رات لڑکی کو دل کا دورہ پڑا سبدرجنگ اسپٹال کی طرف سے بدوار کو جاری آخری میڈیکل بولٹن میں یہ کہا گیا کہ ونٹی لیٹر ہٹتے ہی لڑکی کو سانس لینا مشکل ہو جائے گا حالت ستھر بتائی گئی اچانک اسے سنگاپور کے ماؤنٹ ایلیزابیت ہاؤسپٹل میں بھرتی کرانے کے لیے ایئر ایمبولنس سے روانہ کر دیا گیا ڈاکٹر کی مانے تو اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے الانش کے لیے ایئر ایمبولنس کا سفر کرانے کی اجازت دی جائے ڈینجرس دیسیشن تھا میرا اپینین ہے میں تو پیشنٹ کو نہیں دیکھا بات نیوز پیپر سے ان کا بلاڈ پیشن سٹیبل نہیں تھا بہت زیادہ انفیکشن چل رہا تھا ایک کارڈیا کریسٹ بھی ہوا تھا اور اس تحتی میں ہم تو نہیں شفت کتے تھے ڈاکٹر بھی مانتے ہیں کہ لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے اورگن ٹرانسپلانٹ بہت ضروری ہے لیکن اس میں ابھی کم سے کم دو مہینے اور لگیں گے اورگن ٹرانسپلانٹ کے لیے مریض کو لمبی سرجری سے گزرنا پڑتا ہے جو فیلحال لڑکی کی حالت نہیں کچھ بھی کہنا مشکل ہے لیکن کچھ تو بات ہوگی تبھی تو وقت کے ساتھ جنتہ کا گصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے یہ فرمولہ اس بار نہیں چلا ڈلی میں گینگ ریپ کی وردات یہ بارہ دن گزر چکے ہیں لیکن نہ تو لوگ رکے نہ لوگوں کا گصہ اور اسے اب سرکار بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی ڈلی میں ہوئی درندگی پر دیش بھر میں درد ہے گصے سے دیش دھدک رہا ہے لوگ انصاف کے لیے ویرود پردرشنوں میں دن رات ایک کیے ہیں پیڑت لڑکی پردیش میں زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے سونیا گاندھی کو بھی اس کی فکر ہے تبھی تو کانگریس کے ساپنا دیوست کے سالانہ جلسے میں بھی فکر کے یہ بادل آسمان پر چھائی نظر آئے ہم نهای نکتہ سکتہ ہے کہ وہ بائی رہی رہے کی ایک ایک اچھاں کرنا ہے اور کہ وہ کبھی میں سے آنے کیا ہے تو یہ نیا نیا سال سے تیارہ سے ہماری کرنا ہے تو جو جنسیت ہے بھی کہتے ہیں سونیا جی یہ نیا سال منانے کا وقت نہیں کھو دےش کے پردان منتری سے جب پترکاروں نے یہ جاننا چاہا تو انہوں نے بھی فکر جتائی اور کارگوائی کی لیسٹ تھما کر ایتی شتوی کرلی ایتی شوی کرلی رنج لیڈر کو بہت ہے لیکن بڑے آرام کے ساتھ سونیا اور منمہن دونوں نے دیش کو بھروسہ تجھلایا لیکن تب جب لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور سڑکوں پر اتر ہوئے لوگوں کو اب بھی سرکار پر بھروسہ نہیں